بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن مریانی چکن مریانی بنانے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہے چکن ایک کلو پانچ سو گرام چاول ایک کلو پانچ سو گرام آدھا کپ ایک کپ دہی ہے اور آدھا کپ میں نے دودھ لیا ہے اس میں آفٹی سپون زردے کا رنگ مکس کر لیا ہے ایک کپ کوکنگائل تین عدد پیاس فل سائز کے تین عدد ٹرمائٹر فل سائز کے میں نے لیا ہے اگر چھوٹے سائز کیوں تو آپ چار ٹرمائٹر لیں اور چار عدد پیاس لیں چھ عدد سبز مرچے ہیں دو ٹیبل سپون عدد لسن کا پیس درچینی کے ٹکڑے دو عدد چھ عدد سبز سبز الائچی چھے سے آٹھ عدد لونگ آفٹی سپون کالی مرچ اور ایک ٹیبل سپون نمک حسب زائقہ آفٹی سپون ہلدی ایک ٹیبل سپون لیور لال مرچ دو ٹیبل سپون بریانی مسالہ دو ٹیبل سپون بھار کر گرم مسالہ اور کیوڑا واتر دو ٹیبل سپون سب سے پہلے میں چاہلوں کو بھول کر رکھ دوں گی اور ہم مسالہ بنانے کی تیاری کریں گے سب سے پہلے ہمیں پیاسو کو بھری کارٹرین ہے دیکھی میں اس کے بعد ہم اس میں کوکنگ آئے شامل کریں گے پیاسو کو ہمیں بھری کاٹ لیے اب اس میں ہم کو فیمائل شامل کریں گے تھوڑا براون ہونے تک ہم پیاسو کو پکائیں گے پیاسو کے ساتھ ہم درچی می سب سے لائچی کاری میرے چولوں شامل کریں گے پیاسو میں چکن شامل کریں گے اور ساتھ یادر گلسن کا پیس شامل کریں گے چکن کو میں نے دو کر اچھی طرح سے دو کر چھلی میں ڈال دیا تھا پیاسو میں ٹھلی میں سب سے اچھی طرح سے مچھا جائے اور ساتھ ہمیں اس میں ادرگ لہسن کا پیس شامل کریں گے کارٹرین ہونے کا دامشتہ پا پیس شامل کریں گے چکن کا کلر چیند ہو جائے گا تو اس میں باقی مسائلے نمگ میں بریان مسائلہ میں ایٹ کریں گے چکن کا کلر چیند ہو چکا ہے اب اس میں تمام مسائلے ایٹ کریں گے ساکھی ٹیماتر کاٹ کی شامل کریں گے اور تھوڑا سا چیٹا دوں گے پانی کا تمام ٹیماتر کو بری کٹ کے شامل کریں گے ساتھ ہی میں اس میں دہیڑا شامل کر دوں گے دہی شامل کرنے کے بعد ہم چکر کو خوب اچھی طرح سے بھونیں گے تاک چکن بھونے نہیں گلا جائے گا چکن بھونے کے ساتھ ہی چیٹ ہمیں گل جائے گا اور مسالہ بھی اچھی طرح سے تیار ہو چکے ہیں اب اس میں مرچے کاٹ کے شامل کریں اگر آپ کو تیز مرچے پسند ہے تو آپ اسے باری کاٹ کے مرچے شامل کریں اگر زیادہ تیز مرچے پسند نہیں تو آپ اسے دو ٹکڑے کاٹ کے مرچے کو شامل کریں میں اسے باری کاٹ کے شامل کریں ہمارے گھر میں کافی تیز مرچے پسند نہیں جاتی ہے مسالہ جات اور بریانی میں میں نے پیٹٹ کا مسالہ استعمال کی ہے دو ٹیبل سپون یہ ہمیشہ میں گھر میں ایک دبہ بریانی کے مسالے کا رکھتی ہوں کیونکہ اچانک جب گھر میں مہمان آ جائے یا کنیا کے دوست آ جائیں بچوں کی فرمائشوں کے ہمیں پر آج بریانی کھانی ہے ابھی اور اسی بات تو اس کے لیے یہ کوئر بریانی آپ تیار کر سکتے ہیں اور اب مہمان آ جائے تو آپ مہمانوں کو بھی بات سانی ٹائم دے سکتے ہیں دیکھیں گیا لہیدہ ہو چک ہے گی سوری تیل مسالے سے لہیدہ ہو چک ہے تھوڑ گیا 20 من مہنے سے خوب اچھی جار سے مسالے کو بھونیا ہے مسالہ بھون چک ہے اب میں ایک سائز بے گار دوں گی اور چاول بوائل کرنے گی چاول بوائل کرنے کی طریقے میں اسے چاول بوائل کرنے کی طریقے میں آدھا دیج کے تک پانی ڈالیں گی اس میں دو میٹس یہ میں آدھا دیج کے لیے پانی کا تاکہ اس میں چاول بچی طرح سے بوائل ہو جائیں اور چاولوں کا پانی میں میں تھاگ رہوں گی اور اس میں میں دو ٹیبل سپون نمک ڈالوں گی چاول بوائل کرنے کی جب پانی کو بھال آ جائے گا تو اس میں ہم چاول شامل کر دیں اب ہم چاول شامل کر دیں چاول کو خوب اچھی طرح سے پانی نچوڑ کریں برطن بھی دھوتی جائے تاکہ کچھر میں زیادہ برطنوں کا کٹنا ہوگی جب چاولوں کے ایک کنی رہ جائے گی چاولوں کو ہم نے تھاگ لیں گے پانی نکال کے پھر ہم بریانی دم پہ لگائیں گے چاولوں میں ایک کنی کا سباتھی ہے چاولوں سے پانی نکال دیں چولے میں دوباراں کر لیں چولے کو خیانچ دھیمی کریں گے یہ دیکھیں اور اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے یہ آدھے چاول میں شامل کروں گے اور آدھے اٹھوں میں تیہ لگانے کے دیکھ مسالے میں سے ہم نے تمام بوڈیاں نکال لیں ہیں اب یہ صرف مسالہ رہ گیا ہے اب ہم اسے تیہ لگائیں گے چکا نوڑوں کو پڑھیں گے سب سے چکا نوڑوں کو پڑھیں گے اب اس کیوں پڑھیں گے دواراں چاولوں کو پڑھیں گے چکا نوڑوں 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 کو بھی شامل کریں گے اور دو ٹیبل سپونہ کیوڑا شامل کریں اب اب اسے کام لگانا کے لیے رہ دیں گے بریانی کو دو ٹیبل سپونہ کیوڑا شامل کریں گے اگر تھوڑی کسر ہوئی تو دوبارہ ہمیں سے دم پھراک دیں گے دس منٹ کی دم کے بعد چاول تقریباً پورے گال چکے ہیں اب ہمیں سے سرونگ ڈیشن میں کھا لیں چاولوں کو تھوڑا مکس کریں گے چولہ بند کریں گے اور چاولوں کو آل کے ہاتھ سے مکس کریں گے انشاءاللہ میں بہت جل آپ کے ساتھ مٹن بریانی دے گی بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نے گے بان